ڈیر سٹوڈنٹ کیسے ہیں اچھا آپ سیون کلاس میں ہیں آپ کی سکول کا نام ملہ صلی اللہ علیہ وسلم سکول ان کالیج تنگی آج ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سینس کا پہلا سبق جو پیج تری پر ہے پیج ٹو اور تری پر پہلا ہے دائیجیسٹو سسٹم اب دیکھیں پہلے ہم یہ سمجھنا چاہتے کہ دائیجیسٹو ہے کیا چیز پہلے ہم دائیجیسٹو سسٹم کے بارے میں تفسیرن پڑھیں گے آپ اس پیج پر دیکھیں پیج ٹری پر دائیجیسٹو دائیجیسٹو پرسس انوال اے میکینیکل بریکنگ ڈاؤن آف دا فوڈ دائیجیسٹو پر مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پرسس جو ہوتا ہے وہ مو سے شروع ہوتا ہے تو مو میں کیا ہوتا ہے داند ہوتے ہیں ٹیت ہوتے ہیں ٹنگ اور پیلٹ ان کا کام جو ہوتا ہے یہ خوراک کے بڑے بڑے حصوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے کیسے چبانے کے ذریعے چیونگ کے ذریعے تو جس پرسس میں فورس کا استعمال ہو اس کو ہم میکینیکل پرسس کہتے ہیں اور ڈائیجیشن کے اس حصے کو ہم کیا کہتے ہیں میکینیکل ڈائیجیشن کہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے موں میں مختلف قسم کے لواب ہوتا ہے اور لواب میں مختلف قسم کے انزائم ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کیمیکل بریک ڈاؤن کرنا ہے ایک کیمیکل بریک ڈاؤن آب دا فوڈ یوزنگ ایسیڈ اینڈ کیمیکل ناؤن انزائم انزائم سپیڈ اف کیمیکل ڈائیجیشن آب دیجیشن دے کین کیری آؤٹ اونلی ون جاب انزائم بریک ڈاؤن سٹارچ کینہ بریک ڈاؤن فیٹ آب روٹین اب دیکھیں اس میں کیا بات ہے آپ کو کیا بات سمجھا گیا ہے کہ کیمیکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے کیمیکل بریک ڈاؤن کس طرح ہوتا ہے موں میں جو کیمیکل ہوتے ہیں اس کو ہم ٹائلین کہتے ہیں اور ٹائلین جو یہ انزائم کی ایک قسم ہے انزائم کا کام کیا ہوتا ہے انزائم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک میں کینیکل عمل سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹائلین یہ انزائم مل کر اس کو مزید سادہ حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اس کیمیکل تبدیل کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل ڈائیجیشن کہتے ہیں کیمیکل ڈائیجیشن کے نتیجے میں زیادتہ خوراک حضم ہو جاتا ہے خاص طور پر وہ خوراک جو کربو ہائیڈریٹ ان نشاستے پر مشتمل ہو اب یہاں آپ کو یہ سمجھا گیا ہے کہ انزائم ہے تو ایک چیز کے لیے ایک انزائم جو ہے وہ فنکشنیبل ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے جو انزائم کربو ہائیڈریٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ فیٹ یا پروٹین کے لیے استعمال نہیں ہوتا اب جو خوراک حضم ہو جاتا ہے آگے جاتا ہے تو پھر انسان کے وجود میں یا ہر جاندار کے وجود میں اس کی ابزاربشن کی کیپسٹی بھی ہوتی ہے اور جو گندہ مادہ ہوتا ہے اس کی ریموین کا پراسس بھی ہوتا ہے اب دیکھیں اس ڈائیجیشن کے لیے جو سسٹم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ڈائیجیسٹیو سسٹم کہتے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم جو ہم نے کہا ڈائیجیشن تو یہ موت سے شروع ہوتا ہے موت میں ٹیٹ، ٹنگ، پیلر جو ہے یہ خوراک پر میکینکلی عمل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوے میں تقسیم کر دیتا ہے پھر یہاں کیمیکل ایکشن بھی ہوتا ہے کیمیکل ایکشن میں زیادہ تر جو کاربو ہائیڈریٹ والا حصہ ہے وہ حضم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر خوراک کہا جاتا ہے یہاں سے یہ اسپیگرس کے ذریعے نگلٹ کے ذریعے یہاں سٹمک کو آ جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں سٹمک میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کے انزائم ہوتے ہیں خاص طور پر پیفسین ہوتا ہے جو پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کرے کاربو ہائیڈریٹ کا ڈائیجیشن مو سے شروع ہوا اور پروٹین کا ڈائیجیشن ہوتا ہے یہ سٹمک سے شروع ہو جاتا ہے سٹمک میں جو اس کے علاوہ یعنی پیفسین کے علاوہ اس سیر ہوتا ہے جس کو ہم ہائیڈوکلورک ایسٹ کہتے ہیں ہائیڈوکلورک ایسٹ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک میں ایسیٹی پیدا کرتا ہے اور یہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لیور ہے اور پنکریاز کا ایک حصہ ہے تو لیور اور پنکریاز جو ہے اس میں خاص قسم کی جیوسز تیار ہوتی ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں پہلے جو لیور سے پہلے جس کو ہم بائل جیوس کہتے ہیں اور جو پنکریاز میں بنت ہے اس کو ہم پنکریاز جیوس کہتے ہیں دونوں مل کر ایک نالی کی ذریعہ یہ نالی آپ کو نظر آ رہی ہے اس نالی کی ذریعہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہپیٹو پنکریاز کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہاں جو آپ کے سامنے ہیں لیور اور پنکریاز یہاں کا جوز جو یہاں آتا ہے تو یہاں سمار انٹرسٹائن میں یہ کھلتے ہیں یہ سمار انٹرسٹائن کا حصہ ہے اس جوز میں آپ کو تین قسم کے انزائم آپ محسوس کریں گے ایک انزائم وہ ہوتا ہے جو فیٹ کو ڈائجسٹ کرتا ہے اس کو ملائی پیس کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو کار بوہر ڈریٹ کو ڈائجسٹ کرتا ہے اس کو ایمائی لیس کہتے ہیں اور جو پروٹین کو ڈائجسٹ کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پیسین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمار انٹرسٹائن کے پہلے حصے میں زیادہ تر تین اشیاء کا ڈائجسٹ ہوتا ہے فیٹ کا کاربوہرڈریٹ کا اور پروٹین کا پھر آپ دیکھیں اس پہلے حصے کے بعد اس انٹرسٹائن کا اگلا حصہ ہوتا ہے جو جیجنم اور ایجنم کہلاتا ہے ایلیم میں بشمار فنگر کی طرح حصے ہوتا ہے جس کو ہم ویلی کہتے ہیں ویلی جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک حضم ہو جاتا ہے ویلی جو ہے اس خوراک کو ایبزارب کر دیتا ہے اور جو اس کے بعد جو بیکار مادہ رہ جاتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے وہ لارڈ انٹرسٹائن میں آتا ہے اور وہاں سے آپ کو انظر آ رہا ہے باوقت ضرورت جب اس کی ضرورت تو نہ رہی ہے یہ گندہ مادہ ہوتا ہے جسم کو نقصان دیتا ہے تو یہ اس حصے سے باہر نکلتا ہے باوقت ضرورت اور یہ حصہ جو ہے یہ اینس کہلاتا ہے اور اس تمام سسٹم کو جس میں ڈیجیشن کا امن ہوتا ہے اس کو ہم ڈیجیسٹو سسٹم کہتے ہیں سانتے ہیں